جی ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم اب ہم لوگ فردر کچھ دیفنیشن پڑھتے ہیں جو ہماری پہلی دیفنیشن ہے آج کی وہ ہے سیفیریکل اینگل دیفنیشن جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں it is the angle between two intersecting arcs on a sphere and is measured by the angle between the two planes of the great circles containing the arcs تھوڑا سا میں اس کو فگر سے الیبوریٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ ایک فگر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو دو great circles جو ہیں وہ intersect کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک red lines میں میں نے great circle show کی اب ہے اور دوسرا جو ہے وہ green lines میں ہے اور اب آپ دیکھیں گا ذرا کہ اگر آپ observe کریں کہ یہ دونوں جو great circle ہیں وہ دو points پہ intersect کر رہے ہیں ایک point میں آپ کے سامنے یہ یہاں show کر رہا ہوں یہ وہاں point اور اسی طرح یہ کیونکہ ہمیں front portion نظر آ رہا ہے figure کا اسی طرح back side پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک point ضرور ہوگا جہاں پہ یہ دونوں great circle intersect کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں great circles کے درمیان angle کیا ہے اور انہی دو great circles کے planes کے درمیان جو angle ہوگا وہ اصل میں spherical angle ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے میر کیا جاتا ہے دو طریقے ہیں اس کے یا تو یہ ہے کہ آپ لوگ first method یہ ہے کہ آپ اس point پہ tingle line draw کر لیں to first great circle ایک great circle جو arc ہے اس کی tingle line draw کر لیں اور دوسری tingle line draw کر لیں آپ لوگ دوسری great circle کے long ان کے point of intersection پہ تو ان دو tingle line کے درمیان جو angle ہوگا وہ اس angle کو ہم لوگ spherical angle بولیں گے اگر میں یہاں پہ اس کو theta سے show کر دوں تو theta is the spherical angle یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ angle between the planes of the two great circles this is also called the spherical angle یعنی کہ اگر یہ plane ہے یہ red lines جو show ہو رہی ہیں یہ اصل میں first great circle کا plane ہے اور یہ جو green lines جو ہے وہ second great circle کا plane ہے great circles کے plane کے درمیان angle calculate کر لیں تو وہ angle وہی ہوگا جو ان دو tangent line کے درمیان angle ہوگا تو اسی angle کو ہم لوگ spherical angle بولتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اس definition کو اچھی طرح understand کر چکے ہیں next definition ہے spherical triangle spherical triangle اس کے definition جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں سکرین پہ آپ کو بالکل clear نظر آ رہی ہے a spherical triangle is a part of the surface of sphere formed by three great circular arcs intersecting pairwise in three vertices اگر میں یہاں آپ کے سامنے ایک بالکل فکر بنی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے اگر میں سفیر کو s کا نام دے دوں یہ سفیر ہے ہمارے پاس اور اس کے اوپر آپ کو یہ سفیر کے surface کا ایک part نظر آ رہا ہے جس کو میں نے yellow کیا ہوا ہے اور بالکل یہ triangular آپ کو part نظر آ رہا ہے surface کا اس کو ہم لوگ spherical triangle بولتے ہیں اس spherical triangle میں کیا خاص بات ہے آپ لوگ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک چیز میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم لوگ surface اور sphere کے اوپر کسی بھی دو points کو join کریں جیسے یہ اگر آپ کے پاس a point ہے یہ b point ہے اگر میں اس کو join کروں تو یہ ایک straight line نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک arc ہوگی تو یہ ہمارے پاس a اور b ایک arc ہے اور یہ arc وہ اس great circle پہ لائے کر رہی ہے یہ ذرا نوٹ کی جائے گا میں اس great circle کو یہاں پہ dotted line سے میں ذرا retrace کر رہا ہوں تاک کہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ arc basically is the segment of this great circle اس کے بعد دوسری arc جو ہے وہ a c ہے یہ جو a c ہے arc یہ بھی ایک great circle کا segment ہے کونسے great circle کا یہ میں dotted line سے اس کو show کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ great circle ہمارے پاس ہے اس great circle کا یہ ایک segment ہے یہ a c جو ہے اسی طرح b c وہ بھی ایک great circle کا segment ہے کونسے great circle کا یہ آپ کے پاس جو remaining great circle جس کو میں نے dotted line سے نہیں show کیا ہوا یہ already ہمارے پاس blue lines dotted lines کے ساتھ شوک ہوا ہوا ہے یہ great circle کے اوپر یہ circular arc جو ہے وہ لائے کر دیا ہے تو اس triangle اس point سے بننے والی a b اور c یہ اصل میں کیا ہے یہ great circle کے point of intersections ہے اور ان سے بننے والی جو triangle ہوگی وہ spherical triangle کہلاتی ہے اور یہ جو yellow part ہے جو اس sphere کے surface کا yellow part ہے یہ spherical triangle کہلاتی ہے اور یہ triangle جو ہے وہ totally different ہے ایک plane triangle سے یہ plane triangle already ہے آپ لوگوں نے اس کو study کیا ہے different types کی triangles ہوتی ہیں یہ ایک triangle plane triangle ہے اور اس کی properties اور sephirical triangle کی properties کافی حد تک different ہوتی ہیں آگے جا کے ہم لوگ اس کو further study کریں گے what's the difference between the plane triangle and a spherical triangle اب ہم لوگ کچھ comparison کرتے ہیں کہ what is the difference between a spherical triangle and a plane triangle کچھ properties ایسی ہیں جو دونوں میں common ہیں دونوں triangles میں common ہیں اور کچھ different ہیں ہم one by one اس کو discuss کرتے ہیں first جو sephirical triangle کی جو property ہے وہ یہ ہے the three sides are all the arcs of great circles یہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں sephirical triangle کی definition میں کہ ہماری جو sephirical triangle ہوتی ہے اس کی جو تینوں sides ہوتی ہیں وہ arcs of great circles ہوتی ہیں arcs ہوتی ہیں straight lines نہیں ہوتی ہیں جبکہ plane triangle میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی triangle کی جو تینوں sides ہیں وہ straight lines ہوتی ہیں on the surface of plane یہ ایک difference ہے spherical triangle اور plane triangle میں جو second property ہے وہ دونوں میں common ہے کہ any two sides are together longer than third side دو sides کی جو length کا sum ہے وہ third side کی length سے ہمیشہ greater ہوتا ہے اور یہ second property جو ہے وہ common ہے third میں کیا ہے یہ بڑا important difference ہے sephirical triangle میں the sum of the three angles is greater than 180 spherical triangle میں اگر آپ تینوں triangles کا sum لیں جو sum ہوگا وہ ہمیشہ greater than 180 degree ہوگا لیکن plane triangle میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک triangle کی تینوں angles کا sum لیں تو ہمیشہ اس کا answer 180 کے equal آتا ہے تو یہ بھی major difference ہے between the spherical triangle and the plane triangle fourth property جو ہے وہ بھی common ہے دونوں میں کہ each individual spherical angle is less than 180 degree یعنی کہ triangle کے جو تین angles ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا angle نہیں ہوتا جو 180 سے greater ہو سارے ہی 180 سے less ہوتے ہیں اور یہ ہی property یہ ہے وہ common ہے plane triangle میں تو dear students مجھے امید ہے کہ آپ لوگ sephirical triangle کے بارے میں اچھی طرح understand کر چکے ہیں اور plane triangles کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیا ہے اور ان کا comparison بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس concept کو اچھی طرح سوچ